وزیر آزم کی سعودی بلی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات وزیر آزم نے بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے متعلق معاملات پر سعودی عرب کی حمایت کا شکریہ آدھا کیا ترقی کے لیے سعودی بلی اہد کی دورندیش قیادت کو سراہا دو رو رہنماؤں نے مضبوط پاکستان سعودی اقتصادی شراکتداری کا آدھا کیا وزیر آزم نے کہا سعودی ویجن 2030 پاکستان کے قلیدی پالیسی مقاصد سے ہم اہنگ ہے دور اور رہنماؤں کا خطے میں اسٹرائیلی جہاریت پر تشویش کا اظہار وزیر آزم نے سرمایہ کاری سے متعلق ریاض میں عالمی کانفرنس سے خطاب بھی کیا کہا سعودی عرب اور دوست ملکوں کے تعاون سے معاشی استحکام ممکن ہوا نوجوانوں پر سرمایہ کاری مشترکہ مستقبل کے لیے ضروری ہے مصنوعی زہانہ سمیت آئیٹی کی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز ہے کہا پاکستان ترقی اور استحکام کی راہ پر گامزن ہے سعودی عرب اور عالمی شراکتداروں کے تعاون سے ترقی کا عمل آگے بڑھائیں گے مشرق بستہ میں عام کے لیے غزہ میں ایک اتلو غارت روک نہ ہوگی آرمی شیف جنرل آسیم منی سے روسی نائے وزیر دفاع کی ملاقات علاقائی سلامتی صورتحال اور دفاعی تعاون بڑھانے پر تب آدلہ خیال آرمی شیف کا روسی ساتھ دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کے عظم کا عیادہ فریقین کا سلامتی اور دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کرنر جنرل ایلیکزنڈر فورمین نے دہشتگردی کے خلاف فاق فوش کی کامیابیوں کو اوسراہا جنگ کا طریقہ کار اب تبدیل ہو گیا ہتھیاروں سے نہیں ٹیکنالوجی سے لڑا جاتا ہے صدر آصف زداری کا کراچی میں زہرانے سے خطاب کہا سندھ کی بیروکریسی اور کابینہ ارکان کو مزید بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے سندھ کی امام کا شکریہ جنہوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو بوٹ دیا صدر زداری سے سندھ کابینہ اور سینئر بیروکریٹس کی ملاقات وزیرعالہ سندھ میئر کراچی اور دیگر رہنما بھی موجود تھے صدر آصف زداری چار سے ساتھ نمیمبر تک چین کا دورہ کریں گے چینی صدر شیجنگ پنک سے ملاقات ہے صدر زداری پانچ نمیمبر کو شنگائی عالمی نمائش جائیں گے سیکھ رہنما پر قاتلانہ حملے میں بھارتی ایجنگ کے ملوث ہونے کا معاملہ امریکی محکمہ خاجہ کے درجمان میتھیو میلر نے کہا ہم نے اس معاملے پر بھارتی حکومت کے ساتھ بات چیت کی ہے بھارت پر واضح کیا ہے کہ ہم حقیقی احتساب دیکھنا چاہتے ہیں سوال ہوا کہ کیا امریکہ نے بھارت سے اس ایجنگ کی حوالگی کا کہا ہے بھارت ایجنگ پر امریکہ پر در جرم آہد کر شکا ہے لیکن گرفتاری عمل میں نہیں آئی میتھیو میلر نے جواب دیا جب حوالگی کا سوال آتا ہے تو میں آپ کو محکمہ انصاف سے رجوع کرنے کا کہتا ہوں بشرا بی بی کی رہائی میں علی امین گرناپور کا کیا کردار وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بیگم صاحبہ کی رہائی اور پشاور روان کی معمول کی کاروائی نہیں ان کا وزیر آلہ ہاؤس میں ریرے ڈالا پس پردہ داستان کی نشان رہی ہے ٹویٹ کیا بشرا بی بی اور علی امین گرناپور کسی نورہ کشتی اور معافی تلافی کی خبر دیتے ہیں گرناپور کی چالے پہلے بڑھ کے مارنا دھمکیاں دینا جلوسوں سے غائب ہونا پھر نمودار ہونا اور آنیا جانیا شاید پوری پی ٹی آئی بننے کے عمل میں ہے یہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا سب مل کر بے وقوع بنا رہے ہیں گوینر کیپی فیصل کریم کنڈی نے کہا تحریک انصاف کیا اپنے لوگ گنڈاپور کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے گنڈاپور نے بشرا بی بی کی دہائی میں کردار ادا کیا ہو بشرا بی بی گھرے لو خاتون ہیں تو کیا کے پی شاپنگ کرنے آئی ہیں خان صاحب کو بدترین حالات میں رکھا گیا اور دوسری طرف یہ وزیراعلا کی دھمکی آ جاتی ہے ہم اس کو دھمکی سمجھتے ہیں ہم نے اپنی لیگل ٹیم کے سپورد یہ کیا ہے معاملہ کہ آپ دیکھیں اس قسم کی پریسیڈنٹ تلاش کریں کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اڈیالہ جو پنجاب میں ہے اور پنجاب کی وزیراعلا کی جو گفتگو ہے کہ خان صاحب کو اگر ایسی کو پریسیڈنٹس موجود ہے تو ہم نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ اس کو ایکسپلور کریں کہ خان صاحب کو کیے پی لائے جا سکتے ہیں اڈیالہ جیل میں سابق وزیراعظم کو خطرہ ہے پنجاب کی وزیراعلا نے دھمکیا میں زبان سے بانی سے متعلق اپنے منصوبے کا اظہار کیا سیکٹری اطلاق پی ٹی آئی شیخ وقاس اکرم کی پشاورد میں پریس کانفرنس کہا جیل میں بانی کے ساتھ سپکانہ سنوک کیا جا رہا ہے وزیراعلا پنجاب کے بیان سے لگتا ہے بانی کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے وزیراعلا کے بیان پر معاملہ لیگل ٹیم کے حوالے کیا ہے اگر بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو اڈیالہ میں خطرہ ہے تو انہیں کے پی لائے جائے پنجاب میں ایک بوٹ کی خاطر ایمینے کے بیٹے کو اٹھایا جاتا ہے مختلف پرچوں میں پی ٹی آئی کارکنان جیلوں میں ہیں سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھا کر تیز کرنے کی تیاری بل جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا نئے کانون سازی کے حوالے سے سپیکر چیمبر میں اہم مشابرتی جلاس جی ایو آئی کا سپریم کورٹ کے ساتھ ہائی کورٹس میں بھی ججز کی تعداد پوری کرنے کا مطالبہ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے کانون سازی میں جلدبازی نہ کرنے کا مطالبہ کیا پارلیمانی خصوصی کمیٹی جلاس کے ذریعے تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینے پر زور دیا گیا فریقین کا مشابرتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق سیاسی جماعتوں کی تجاویز حکومت سے شیئر کریں گے جلاس میں آیاز صادق خورشیر شاہ نوید کمر کامران مرتضہ اور دیگر نے شرکت کی پی ٹی آئی کی جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کے لیے سات ناموں پر مشابرت ابتدائی فیر اسمی علی زفر عمیر نیازی عمر عیوب عصد کیسر عامی ڈوگر لطیب خوصہ علی محمد خان کا نام شامل پارٹی کے جانب سے تمام نام سلمان اکرمراجہ بانی پی ٹی آئی کو پیش کریں گے بانی پی ٹی آئی کے منظوری کے بعد حتمی دو ناموں کا فیصلہ پکا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات میں آسمہ جہنگی گروپ نے میدان مال لیا میاراو فتح ایبوکیٹ سپریم کورٹ بار کے صدر بن گئے حامد خان گروپ کے منیر کاکر دوسرے نمبر پر رہے آسمہ جہنگی گروپ کے سربراہ احسن بھون نے کہا کسی بے آئینی ترمیم اور قانون بنانے کا حق پالیمان کو ہے ادارے میں کسی دوسرے ادارے کی دخل اندازی قبول نہیں تراجی کے مختلف علاقوں میں کیا الیکٹرک کے خلاف احتجاز شہراہوں پر ڈرافک جام گارڈن میں مشتعل مظاہرین کا کیا الیکٹرک کے دفتر پر پتھراؤ گارڈن سے ایم ایجنا روڈ آنے والے دونوں سڑکے بند رہی سبزی منڈی کے قریب حقینوں کا پانی اور بشلی کی ادم فراہمی پر احتجاز جیل چرنگی سے حسن سوائے جانے والی سڑک بند لس بیلا پر بھی بشلی بندش کے خلاف احتجاز کیا گیا داخلہ اور مہانہ فیس کے علاوہ تمام اضافی فیس سے غیر قانونی تصور کی جائیں گی کراچی میں ڈیریکٹوریٹ پرائیوٹ انسٹیوشن دن نیجی سکولوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کوئی بھی پرائیوٹ اسکول اضافی فیس لے تو سندھ حکومت سے رابطہ کیا جائے اضافی فیس سے وصول کرنے والے پرائیوٹ اسکول کے خلاف کاروائی ہوگی آج ہم اپوزیشن میں بھی ہیں اور آٹھا رکھان کے ساتھ ہیں اور اس کے باوجود ماحول بن گیا اور آج اپاس ہو گیا اللہ نے ہمیں یہ دن دکھایا پاکستان کے اسمرے نے واضح طور پر لائن کھیش دی یک کم جنوری دو ہزار اٹھائی سے ملک کے اندر ہر قسم کا ربا کا کام ممنوع ہو جائے گا ہم نے اپوزیشن میں رہ کر آئینی ترمیم پاس کر لی پلٹ میں دو ہزار اٹھائیس تک سعودی نظام کا مکمل خاتمہ ہوگا مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کوئی مائکہ لال اب غیر شرعی اور سعودی کام نہیں کر سکے گا شریعت کورٹ کو مستقل حیثیت حاصل ہو چکی ہے پاکستان کو اسلامی تعلیمات کے تابق کرنا چاہتے ہیں اقلیتی مذاہب کے پیروکار بھی جانتے ہیں کہ ان کے حقوق دینی جماعتیں دے سکتی ہیں ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے پچاس کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دے دی رقم موسمیاتی تبدیلی اور ڈیزاسٹر رسک کے منصوبوں پر خرچ ہوگی وزیر خزانہ نے صدر ای ڈی بی سے ملاقات کے دوران درخواست کی تھی موسمیاتی تبدیلی کی اثرات کے باعث سالانہ دو ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے